جی اسلام علیکم ساروں کو امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بارش بڑی زبردست ہو رہی ہے اور میں بس ٹریننگ کر کے بھی گھر واپس جا رہا ہوں اور میں آپ کو ڈی ایچ اے کا حال دکھا رہا ہوں ڈی ایچ اے یہ ہمارے ڈی ایچ اے تو میں دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں کراچی میں میں ان کے لئے بڑا پریشان ہوں یہ میں آپ کو ڈی ایچ اے کا حال دکھا رہا ہوں یہ ڈی ایچ اے ہے اس وقت یہ ڈی ایچ اے جی اس وقت جو ہے نا وہ میرے بس کشتی نہیں ہے میں بورڈ ہوتی تو بورڈ میں اس وقت میں جا رہا ہوتا لیکن مجھے فکر ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اس وقت کراچی میں مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تر کچھی بستی بہت زیادہ ہے یہاں پر اور ان لوگوں کی مجھے فکر ہے جن کے باس انشاءاللہ تھوڑی سی بارش کم ہوگی تو جاؤں گا ان کے گھر بار جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ افسوسناک ہے بس اور یہ کراچی کی طرف اس وقت بھوم رہا ہے میں نے اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں دوسر بارش میں گیا بتا اور ٹریننگ کر کے آئے ہوں اب گھر واپس جا رہا ہوں یہ کراچی کا موسم ہے جی میرے خیال میں جب سے کراچی میں اور سنبھالا ہے میں نے اتنی بارش نہیں دیکھی اتنی بارشیں ہوئی ہیں کراچی میں بہت زبردست زبردست لیکن اس طرح کی کنٹینیوز لی صبح سے بارش شیل رہی ہے اور شکر ہے کہ ابھی تک لائٹ نہیں گئی لائٹ ہے پرسو لائٹ گئی تھی تقریبا کوئی سولہ سترہ گھنٹے کی لائٹ گئی تھی لیکن مجھے اثر فکر ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یہاں پہ کچھی بستیوں میں زیادہ آباد رہتے ہیں لوگ میری آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے اس ویڈیو بنانے کا اس ویڈیو کی بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے بلکل گھر سے نہ نکلیں اس لئے کہ بجلی کی تاروں کا بھی پتہ نہیں ہے جب بھی کوئی ایسی بارش ہوتی ہے نہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بچے جوان لیڈیز کرنڈ لگنے سے ان کے انتقال ہوئے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ سے کوشش کریں کہ گھر میں ہی رہے میں خود بھی گھری جا رہا ہوں اس طرح آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں میں خود بھی اپنا آپس میں جا رہا ہوں بس میرے گھر سے قریب ہی تھا تریننگ سینٹر اس لئے میں گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور آپ لوگ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پلیز باہر نہ نکلے گا روڈز کے اوپر اس وقت وک کرتے ہوئے بلکل نہ نکلیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ میں اور میری فاؤنڈیشن ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے اس وقت لوگ کافی تکلیف میں ہوں گے کافی تکلیف میں ہوں گے اور ہو سکے تو اپنے اپنے لوگ کو آپ کے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں مستحق لوگ ہیں آپ ان سب کے خیال رکھیں